چیت کالن ستر کے دوران دھرمچالہ پہنچے مکہ منتری جیرام تھاکنے مینی سچی والے دھرمچالہ میں بھاجپا ودایق دل کی بیٹھکیت دیکھتا کی بیٹھکیں اوپران تا پترکاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران مکہ منتری نے کہا کی امید ہے کی بپکش کے اچھے محل کے ساتھ صدن چلنے دے گا انہوں نے کہا کی جشن اچھے کام کا منایا جاتا ہے کانگریس کی طرح نہیں کی جاتے جاتے جشن منائے اور ایچ ایٹی سی کا پچتر لاکھ نہیں دیا جس پیسے کو اب پردیش سرکار بھر رہی ہے مکہ منتری نے کہا کی شیط کالن ستر کے دوران بپکش دورہ جو بھی مدد اٹھائے جائیں گے اس کا ہمارے منتری جباب دیں گے اور چرچہ میں بھاگ لیں گے اور ہمارے ودایقوں نے بھی کوئی مہتپورن پرشن لگائے ہیں مکہ منتری نے کہا کی امید کرتے ہیں کہ ستر میں بپکش اپنی صحیح بھومی کا نبھائے گا اور صحیح کرے گا انہوں نے کہا کی یا جی بپکش راجنیتک مقصد سے کوئی بات اٹھائے گا تو جباب اچھت دیا جائے گا بپکش دورہ سرکار کے ایک ورش کے کارکال کے جشن کو لے کر اٹھائے جا رہے سوالوں پر مکہ منتری نے کہا کی جشن اچھے کام اور بڑے کام کا منایا جاتا ہے بدایق دور کی بیٹر کوئی ہے اور کل کے جو ہمارے ڈسکرشنز کے کچھ ایک مشیہ ہیں پرشن لگے ہوئے ہیں اس میں منتری جواب دیں گے اور ہمارے بہت سارے بدایقوں میں جو پرشن لگے ہیں بڑے مہتپورن ہیں اور چرچائیں بھی بہت مہتپورن ہیں اور اس کے اترک جو ہے ساری بات تو یہ ہے کہ ہم امید کرتے ہیں بپکش بھیت میں جو ہے اچھی بھول کا اس پہ نبھائے گا سہیو کرے گا کیونکہ ایک سار کے کارکال جو ہم نے ہماریچر پردیش میں جو کام کیے ہیں ان ساری باتوں پر اگر کسی مشیہ پر اگر کوئی سنشیہ ہے کوئی چرچا کرنا چاہتے ہیں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں ان کا سواگت ہے اب اندن ہے لیکن اس کے باوجود بھی صرف راج نے تھی مقصد سے اگر کچھ بات کہنے کے بات ہوگی تو مجھے لگتا کہ وہ زیادہ اچھتے ہوگی اور میں امید کرتا ہوں اس لئے زیادہ بولنے کیا آپ شکتہ نہیں میں امید کرتا ہوں کہ کن لوگو ایک اچھا مال میں آئیں گے اچھی شروعات کریں گے اور کئی پرمپرائیں ہماریچر پردیش کی بیدھان سببہ میں پیچھے سے ہٹ کر کے بڑی ہیں اور اس میں امید کرتا ہوں سب لوگو سب لوگ کے ناتے جو ہے وہ اپنی بات کہیں گے سر نیتا پردیش کہہ رہے ہیں کہ باجپا جو سرکار ونیوں نے گیارہ مہینے میں صرف جشن منائے اور کس چیز کا وہ جشن منائے ہیں دیکھیں ہے جشن ہمیشہ اچھے کام کا ہوتا ہے جشن ہمیشہ بڑے کام کا ہوتا ہے اور کچھ کام ہوئے جشن تب ہی منائے جاتا ہے اور ان کا پانچ ورش کا کارکال جو بیتا کام کچھ نہیں ہوا لیکن اس میں وہ پانچ سال تک ہی ستہ کے نشے میں ڈوبے رہے ہیں جیسے مناتے رہے ہیں اور جاتے جاتے بھی جب ان کا پانچ سال کا کارکال پورا ہونے جا رہا تھا اس میں بھی انہوں نے جس بکا سے جشن منایا جس کا منڈی میں آئیوجین کیا گیا اور اس میں لگ بھگ پچیتر لاکھ روپے ہمیشہ الپردیش کی جو اچھے تیسی کی بسیں اس جشن کو منانے کے لئے لگائی گئی تھی آدھے سے زیادہ اس میں کھالی آئی لیکن کرایا جو ہے ورث بن سرکار کو ہم کو ان کو جشن کا بننا پڑا ہے تو اس لئے ان کی جشن کی باتیں اگر کہیں تو بہت لمبی باتیں ہوں گی تو مجھے صرف اتنے کہنا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں سرکار کے ایک سال پورا ہو رہا ہے اور اب آگے دیکھیں کیا کیا ہوگا ہے شکریہ شکریہ شکریہ